بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس کیسے ہم سب لوگ امید کرتے ہوں خرید سے ہوں گے میں آپ کی خوشٹ آمنہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہم نے یوٹیوب چینل کوکنگ بید آمنہ میں آج میں ہم کے لئے بہت زبردیسی ریسپی لے گئے ہوں آج ہم شہی ٹکلے بنائیں گے بہت ایزی اور بہت ہی مزید دار یہ ریسپی بنتی ہے میں ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا کمینٹس کرے کے بتائیں گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی میری ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بولیں اپنے فرینڈ اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ایسے والے کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والے ہم نئی لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملیں تو آئیے چلیے شروع کرتے ہیں شاہی ٹکڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہی ٹکڑے بنانے کے لیے میں نے ایک لیٹر ڈود لیا ہے یہ چار اڈر بریڈ کے پیس ہیں ان سے چار رچیاں میں چاہیے دو چمچ ملک پورڈر چمچ بادام کٹے ہوئے یہ میں نے پستا کٹا ہوا اور یہ ادھا کپ ہمیں چینی چاہیے بول بول یہ ہم بریڈ کے پیس کو جو ہے اس طرح تکون شیئر میں کٹ لیں گے سارے پیسز کو یہ طرح باقی بھی جو ہے ہمیں کٹ لوں گی دوسر لہر رحمن الرحیم میں نے دودھ کو بوائل ہونے کے لیے رکھتیا ہے اس میں ہم یہ دو سے تین جو علاچیاں ہیں وہ اس کو کھول کے ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو گڑا ہونے تک دودھ کو پکنے دیں گے جتنی دیر میں ہمارا دودھ بوائل ہو رہا ہے نیدہ میں ہم یہ چاس پناہ لیتے ہیں تو یہ ادھا کپ چینی ہے ہم اس میں ڈالیں گے نہیں ہم اس میں پانی شامل کر لیں گے اور چینی کو ہم سر سر چمچ لاتے ہوئے چھا لیں گے چینی ہماری میٹ ہو گئے دودھ میں بوائل آ گیا ہے اب ہم اس میں جو ہے آج سر سر اس طرح سے چمچ لاتے ہوئے دودھ کو خوش کر لیں گے اپنے یہ جو اوپر بلائی آ رہ گیا سائڈوں سے تورتے جانا ہے اس کو اس طرح گڑا ہونے تک دودھ کو پکا لیں اپنے چھیکے چھینی جو ہے میک ہو گیا اب ہم نے اس کو پکاری س آپ نے چاس پناہے آپ نے بہت زیادہ پتنی نہیں لکھی ہے ایک سے دو طار ہم چاس پناہے چاس ہو گیا اس چوزندھ سے اچھی دن سے چاؤ ہو چکی ہے لیکن یہ پھین ہو گیا ہمیں چولا پان س Baltے کروں گے چاس کو تھنڈا ہونے دیں گے پان کے انڈر میں اپنے چوزم کی ایڈ ڈال دیا سلائس کریں اگر آپ چاہیں تو آپ انہیں دیپ فائی بھی کر سکتے ہیں اس طرح بھی جو ہے وہ آپ اس طرح سے گولڈن ہنے تک دونوں سائٹ سے فرائی کرنے اس کے اندر سلائس رکھیں کہ یہ ماشر پیسے فرائی کر لیں گے سلائس کو دونوں سائٹ سے گولڈن ہونے تک سلائس جو ہے لیکن کس طرح گولڈن ہو گئے ہیں فرائی ہو گئے ہیں زیب دہ سے ہم اسے نکالوں گی اور اس طرح باقی بجائے ہم فرائی کر لیں یہ سلائس جو ہے وہ فرائی ہو گئے ہیں ہمارا دودھ جو ہے وہ پاکے آدھا ہو جائے لیکنے گاڑا ہو گئے ہم اس میں ملک پوڈر شامل کر لیں گے اسے بھی مکس کریں ہم پکا لیں گے اسے اور اور ساب مدید گاڑا کر لیں گے ایک پینٹھا جناب بان گرہا ہے ہم اس میں تھوڑے سے پسٹے اور بادام بھی شامل کر لیں گے اسے گاڑا ہونے تب پکا لیں گے یہ ہماری زبردار سی ربڑی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے ہم اسے تھنڈا پا لیں گے یہ ہے اب چانس کے اندر جو ہے یہ پرٹ سلائس اسے ہم ڈپ کر لیں گے دونوں سائل سے ڈپ کر کے ہم اسے نکال لیں گے اسے ہم ڈپ کر کے ہم اسے نکال لیں گے اسے ہم ڈپ کر کے ہم نکال کے ہم سلائس کی اوپر جو ہے وہ چاسنیں لگا دیا اسے سرونٹش میں لگا دیا اب ہم اس کے اوپر ربڑی ڈالیں گے اس کے اوپر جو ہے ہم ربڑی ڈال دیں گے اس کے اوپر ہم یہ بادام اور پسٹے ڈال دیں گے یہ ہم jakiśیں شئی ٹکڑے صدق Its یہ یہ ہمارے شئی ٹکنوں کے رسپ بادامchen اگر آپ کو مینگی ریسپی اچھی لوگی تو اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں خصالوں کے پہلے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے کے لئے ہر نئی لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملیں انشاءاللہ بھی کسی نئی اور آسان سی ریسپی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملیں گے موسیقی